بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ سلام اللہ علیہہ کے بیٹے تھے جب حضرت عبراہیم علیہ السلام سو سال کی عمر کو پہنچے تو وہ ناؤمید تھے ان کو یقین ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا بھی کوئی موجزہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت ہی تابعہ فرمان بیٹا عطا کیا آپ نے ان کا نام اسحاق رکھا بچپن سے ہی آپ لوگوں کی مدد کرتے آپ لوگوں کا خیار رکھتے اور جو تعلیمات حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس تھی وہ تمام تر کی پیروی کرتے تھے آپ اپنے باپ کی اسی طرح سے بات مانتے جس طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام مانتے تھے اور آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ پیار اور محبت سے رہتے تھے آپ جب بلکل چھوٹے بچے تھے تب بھی حضرت عبراہیم علیہ السلام جب بھی ان کے ساتھ بات کرتے تو آپ اس کو غور سے سنتے اور اس پر عمل کرتے تھے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو حضرت عبراہیم علیہ السلام ایک دینی بات بتا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جب نبی چھنا تو کیا کیا ہدایات بکشی اور کس طرح سے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا میں لوگوں کو کیسے پہ اچانا ہے تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے وہ تمام تر تعلیمات جو کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام ان کو بتایا کرتے تھے انہیں غور سے سنتے تھے اور پھر اس پر عمل کرتے تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی میں پتا چل گیا کہ اسحاق علیہ السلام جو ہیں ان کی اندر وہ تمام تر حصوصیات ہیں جو ایک نبی میں ہوتی ہیں تو جب حضرت اسحاق تھوڑے سے بڑے ہوئے تو انہی تعلیمات پر عمل کرتے رہے جو کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ان کو سکھائی تھی تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو چن لیا کہ آپ بھی لوگوں کی مدد کریں آپ لوگوں کو اللہ کا پیغام سنائیں وہ پیغام کہ اللہ ایک ہے اس کی عبادت کرنی چاہیے اور لوگوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا چاہیے حضرت اسحاق علیہ السلام ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے وہ کسی بھی جگہ پر ہوتے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بھی ان کے پاس نیمتیں تھیں ہاتھ پاؤں آنکھیں ان پر شکر ادا کرتے ان کے پاس جتنا رزق ہوتا اس میں سے لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتے اور ہمیشہ لوگوں کو بھی یہ کہتے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے ہمارے ہاتھ پاؤں ہماری نیمتیں جتنی بھی ہیں ہماری یہ کس کی عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور آپ کہتے کہ ہمیشہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو بری چیزوں کو مت دیکھو بری افعال مت کھرو شیطان جن چیزوں پر ہمیں بھٹکاتا ہے جن چیزوں پر ہمیں راقب کرتا ہے ان سے باز رہو اور جس کام کرنے کا حکم ہمیں اللہ دیتا ہے اس کام کو کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب نبوت دی تو بہت سی نعمتوں سے نوازا ان میں سے سب سے بڑی نعمت کیا تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے عطا کیے اور ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام یقوب علیہ السلام ہے جو بعد میں نبی بنے تھے ایک بہت دلچسپ واقعہ سناتی ہوں حضرت اسحاق علیہ السلام جب تھوڑے سے بوڑے ہو گئے تو کیا ہوا کہ ان کی آنکھوں کی بہنائی چلی گئی یعنی ان کو نظر نہیں آتا تھا تو ان کو شکار کھانا بہت پسند تھا وہ باہر سے جو چیزیں آتے ہیں جیسے جتنے پرندے ہوتے ہیں ان کا شکار کیا جاتا ہے تو ان کا شکار کھانا ان کو بہت پسند تھا ان کا ایک بیٹا تھا مغیس مغیس جو تھا وہ شکار کرتا تھا اور ہمیشہ اپنے باپ کے لیے ان کی خدمت میں وہ شکار لے کر آ جاتا اور جب بھی وہ شکار لے کر آتا تو حضرت اسحاق علیہ السلام اسے بڑے شوق سے کھاتے انجوائے کرتے اور جب باپ یا ماں کی خدمت اپنے بچے کرتے ہیں تو ماں باپ کیا کرتے ہیں دعائیں دیتے ہیں تو جب حضرت اسحاق کا بیٹا ان کی خدمت کرتا ان کی خواہش پوری کرتا تھا تو وہ بھی ان کو دعائیں دیتے تھے تو اس طرح سے مغیس بہت خوش ہوتا اور ہمیشہ کوشش کرتا کہ وہ اپنے باپ کی خدمت کرے ایک دن کیا ہوا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا جی چاہ رہا تھا شکار کھانے کو تو کیا ہوا حضرت سارہ نے جب سنا کہ حضرت اسحاق کا دل چاہ رہا ہے شکار کے لیے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو اس کا حکم دیا کہ جاؤ اپنے باپ کے لیے شکار لے کر آؤ مغیس بھی شکار پر گیا ہوا تھا لیکن حضرت یقوب علیہ السلام نے کیا کیا ایک بکری جو ان کے پاس تھی اس کو زباہ کیا اس کو گوشت کو بھونا اور اپنے باپ کے سامنے پیش کر دیا حضرت اسحاق کو بہت خوشی ہوئی کہ میرے بیٹے میرے کتنے فرما بردار ہیں میری ہر بات کو مانتے ہیں جو میری خواہش ہوتی ہے اس کو پورا کرتے ہیں اور ہمیشہ میرا خیال رکھتے ہیں تو ہمیشہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے نا اور جب بھی بچے اپنے ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں تو اللہ تعالی بھی خوش ہوتا ہے اور ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں اللہ تعالی ہماری نیمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے اور ماں باپ ہمیں بہت ساری دعائیں دیتے ہیں تو کیا ہوا حضرت یقوب علیہ السلام نے جب وہ بکری کو زبا کیا اس کا گوشت بھونا اور اپنے باپ کے سامنے پیش کیا تو حضرت عصہ علیہ السلام نے ان کے لئے بہت ساری دعائیں کی انہوں نے دعا کی کہ اللہ تمہیں اور تمہاری آل کو بہت سارا علم دے ہر چیز کا علم دے اور تمہیں بہت ساری نعمتیں عطا ہوں اور تمہاری آل میں سے بہت سے انبیاء اکرام ہوں جو اللہ کا پیغام پھیلا سکے جب حضرت یقوب علیہ السلام نے وہ پلیٹ ان کے سامنے پیش کی اللہ تعالیٰ کی اس نبی نے حضرت صحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بہت ساری دعائیں دی تو اس کے بعد محیس بھی اپنا شکار لے کر آ گیا اب جب وہ آیا تو انہوں نے بھی آکے وہ شکار پیش کیا تو آپ نے پھر دعا کی اور اب تھوڑے حیران بھی ہوئے انہوں نے کہا میں تو ابھی ابھی بناوا گوشت کھایا کیا وہ تم نہیں لے کر آئے تھے انہوں نے کہا نہیں میں تو ابھی آیا ہوں یہ یقوب علیہ السلام نے آپ کو پہلے کھانا پیش کیا تھا تو حضرت صحاق علیہ السلام نے محیس کو بھی دعائیں دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت سی نعمتیں عطا کرے تمہاری کھیتی میں اضافہ ہو تمہارے پھل اور پھولوں میں اضافہ ہو تو انہوں نے بھی ان کو دعا دے دی اب محیس کو اس بات پر غصہ آیا کہ میں تو شکار پر گیا تھا اور شکار سے میں اتنی محنت کر کے یہ گوشت لے کر آیا ہوں تو میرے آنے سے پہلے ہی یقوب علیہ السلام نے باپ کو گوشت کیوں دے دیا ہے اب وہ تو بھٹک اٹھے اب انہوں نے کہا کوشتان ان کے اندر آ گیا نا دونوں بھائیوں میں حسد ہونا شروع ہو گیا تو اب کیا ہوا کہ محیس نے پلان کیا کہ یہ جو یقوب علیہ السلام نے یہ حرکت کی ہے کہ میں گوشت لے نے گیا ہوا تھا اور یہ میرے آنے سے پہلے ہی اپنے باپ کی خدمت کر چکے ہیں اور مجھے وہ دعائیں نہیں ملی اور دعائیں کس کو مل گئی ہیں محیس اور دعائیں کس کو مل گئی ہیں حضر یقوب علیہ السلام کو تو انہوں نے ان کو قتل کرنے کا پلان بنانا شروع کر دیا جب حضر سارہ علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے حضر یقوب علیہ السلام کو کہا کہ تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ کیونکہ موحیس جو ہے اب شیطان کے غلبے میں ہیں اور ہو سکتا ہے وہ تمہیں مار ڈالے تو اس طرح سے پھر کیا ہوا باپ کی دعا تو قبول ہوتی ہوتی ہے کافی سالوں کے بعد حضر یقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی اس میں سے نبی پیدا ہوئے اور موغی اس کی صرف کھیتی بڑی اور اس کی فصلیں بڑی تو یہ تھا نا دلچسپ قصہ آپ لوگوں نے غور سے سنا اور ہم نے اس قصے میں سے کتنا کچھ سیکھا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے ہمیشہ اور ہمیشہ ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے جس کا حکم ہمیں اللہ اور اس کے نبی دیتے ہیں اس کے ساتھ ایک بہت ضروری چیز ہم نے سیکھی ہے کہ ہمیں اپنے باباپ کی خدمت کرنی چاہیے اور ہمیشہ ان سے دھیرو دعائیں لینی چاہیے ٹھیک ہے تو آپ سب بچے مل کر اپنے باباپ کی خدمت کریں گے نا امید کرتی ہوں آپ نے آج کے اس قصے سے بہت کچھ سیکھا ہوگا علیف ٹی وی کے پروگرام قصوص علمبیہ میں آج کے لیے اتنا ہی مزید قصے اور کہانیاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ